دراست کی ججمنٹ لیکن اس کے باب جد اس نے اس کا وہ پوائنٹ سیلیکٹ گیا جہاں پہ اس کو پتا ہے کہ یہ مر جائے گا لیکن وہ کرتا رہا مارنے کی نیت نہیں تھی موٹیو بھی نہیں تھا لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ یہ اس طرح کرنے سے مر جائے گا تو مرڈر ثابت ہو گیا پئلی نیٹی اٹی تو سپریم کورٹ اٹ ان نینٹی اٹی ون سپریم کورٹ منتلی ریو سی اے ایم آر پیج نمبر سیونٹی ایٹ وہی ججمنٹ کہ ایف دین اینجنیز رہن وائٹل آرگن of the body بای شہر پیج عیسی ویپن دین فنسیس ان انتینشن تو کل کیوں ہے بھئی یہ جو وائٹل آرگن پہ اتنی زیادہ جو ضربات دیں ہیں یہ کوئی کھل تو نہیں رہا تھا intention to kill تو ثابت ہو رہی ہے نظر آ رہی ہے سرکمسٹانسز سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے پی ایلی نینٹی سکٹی چو لاہور سیونٹوئنٹی ایٹ انجریز وائٹل پارٹس پہ تو نہیں ہیں ہیں نان وائٹل پارٹس پہ لیکن ہیں اتنی زیادہ کہ بندہ مر جائے گا intention to kill یعنی کہ اس کو بار بار وائٹل پارٹس پہ نہیں ہیں نان وائٹل پارٹس پہ اتنی ضربات لگائیں گئیں کہ excessive bleeding ہو گئی اس کی ریتھ ہو گئی تو کیا وہ murder نہیں وہ بھی murder ہے حال دو اس نے پارٹ وہ select کیا تھا کہ جو نان وائٹل آرگن میں آتا ہے اے آئی آر نائنٹی تھرٹی نائن سن پیج نمبر دو سو نو کہتا ہے کہ article 28 is not so vast یہ اتنا بھی نہیں ہے کہ اب hair سے evidence جو ہے اس کو admissible بنا دیں ایسی بات بھی نہیں ہے اب previous conviction کے حوالے سے judgment ہے AIR 1905 9.UC الاباد کی ہے 2765 evidence of previous conviction is not admissible پیچھے ہم کہیں گے کہ ہم نے پیچھے پڑا کہ یہ admissible ہے تو admissible ہے کب admissible ہے جب اس کا جو previous جس طریقے سے اس کا previous action اس particular person کے حوالے سے relevant ہے تو پھر یہ اس حوالے سے relevant ہے اسی طرح یہ ہے 1920 پتھنا 351 پیج evidence of previous conviction is about character of accused which is inadmissible under article 68 unless the accused forward the evidence of good character جو article 68 ہے اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی کہ جو good character کی جو bad character کی جو evidence ہے وہ inadmissible ہے اس وقت تک جب تک وہ اپنا یہ پوز نہ کرے کہ میں دوبرا شریف آدمی ہوں پھر اس کے previous conviction جو ہے in question ہوگی when evidence of previous conviction is inadmissible AIR 1933 عود پور 355 page number to prove habit and association habit اور اس کی association کو ثابت کرنے کے لیے آپ evidence لا سکتے ہیں 14 کلکتہ 721 full bench کی judgment جب reputation of accused کی بات ہو رہی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ لا سکتے ہیں جب وہ under question AIR 1960 AP 490 division bench کی judgment 2 points when character is relevant under article 68 پھر آ سکتی ہے admissible ہوگی prosecution seeks enhancement of punishment intersection 75 PPC پھر بھی یہ relevant ہو جائے گی جب 401 کا offense ہوگا تب بھی یہ relevant ہوگی اب value کیا ہوتی ہے جی previous conviction کی یہ بڑی important جی 11 CRL جی 34 division bench کی جیجمنٹ لاہور کی کہ جو previous conviction ہے نا جی are relevant under article 27 QSO explanation number 2 but instant trial must be decided on available evidence relevant ہوگی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر موجود ہے trial میں evidence نہیں ہے تو اس کی پچھلی سزا پہ اس کو سزا سنا دو ایسے نہیں ہوگا اگر ایک بندہ کسی نارکوٹکس کے case میں آ گیا اس کے پیچھے پانچ conviction ہے اس کی تو چھٹی presume نہیں کرنا کہ یہ بھی اس نے کیا ہوگا ثابت کرنا اگر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سزا دے دیں اس case میں اس کی conviction جو ہے پچھلی کو دیکھتے ہوئے سزا نہیں ہونی اب next ہے جی previous conviction کے بعد یہ number 9 point ہے knowledge بار بار ہم نے discuss کیا اب اس میں judgments بھی دے رہی ہیں جی تھوڑی سی یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا آپ کو explain کروں گا کہ knowledge and intention دو چیزیں ہم بار بار پڑھ رہے ہیں knowledge اور intention کیا ان میں distinction ہے جی ان میں کیا چیز ہے جو ان کو ایک دوسرے سے ایسے 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 لیدہ کر دیتی ہے بہت باری my بلکل چھو الکی سی لائن جو intention اور knowledge کو explain کر دی یہ AIR 1928 پٹھنا پیج نمبر 169 knowledge imports certainty and not probability AIR 1921 لو بار پیج نمبر 20 it is essentially subjective and if a man really believes that a certain zard will not follow his act he cannot be held to know that it is likely to follow اب knowledge اور intention کے حوالے سے جو اس کی باری اس میں جو اس میں ان کا پس میں ڈیفرنس ہے وہ میں explain کرتا ہوں AIR 1956 Supreme Court پیج نمبر 488 اس میں انہوں نے کہا کہ جو ڈیمارکیشن ڈیمارکیٹنگ لائن ہے knowledge اور intention کی بہت تین ہے it can be perceived that there is سکے اتنی تھن ضرور ہیں لیکن ان کو perceive کیا جا سکتا ہے جو اس فرق کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر دی ہے اب intention اور knowledge knowledge کے حوالے سے انہوں نے کہا جی اس judgment میں کہ knowledge تو کسی عام شخص کو بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اگر میں نے یہ کام کیا میں یہ پسٹل لیتا ہوں میں کسی پر فائر کرتا ہوں اس کو گولی لگے کی مر جائے گا یہ knowledge کسی کو بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی زیادہ دماغ کی ضرورت نہیں ہے جو عام normal دماغ لوگ ہیں انہوں میں بھی ہو جا لیکن intention کیا ہے تھوڑا سا آگے ست knowledge میں نام نہیں بندگا جیسے reflexive action اور ہم نے پڑے ہو ہیں رادی فیل اور غیر رادی فیل یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے آپ کے کان کے نزدیک کوئی مچھر آئے گا آپ ایسے آتھ کرتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یعنی کہ knowledge میں دماغ کا اس لحاظ سے use نہیں ہو رہا ہوتا اس لحاظ سے جب ایک intention کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ اپنی مرضی کے ساتھ پلیننگ کے ساتھ پھر دماغ سارے کا سارا ٹی ہوتا ہے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ پھر وہ صحیح کام کرتا ہے تو اس جیجمنٹ کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں بڑی جیجمنٹ ہے سا جیجمنٹ بڑی خوبصور جیجمنٹ نالج اور اس کے جو نالج از جیجمنٹ بڑی چیز نالج نالج اتصال of conscious awareness of certain facts in which human mind itself remains supine or inactive. یعنی کہ knowledge intention سے اس لیا سے difference ہے کہ knowledge میں وہ چیز بند کا دماغ جو ہوتا ہے وہ اس لیا سے active نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے. آن دیا درہیں intention کی بات جب آئی گی intention کنوٹس ہے conscious state in which mental faculties are aroused in the activity and summoned into action شامل ہو جاتی ہیں اس میں for the deliberate purpose of being directed towards a particular and specific end which the human mind conceives and perceives before itself کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے یا کوئی بھی اچھا کام برا کام جس طرح کبھی ہے کرنے سے پہلے جب آپ intention کے ساتھ fully detailed توجہ کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کے دماغ کے تمام کے تمام جو پرزے ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں otherwise knowledge جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے اس وقت دماغ passive position میں ہوتا ہے inactive ہوتا ہے لیکن جب intention کی بات آئے گی تو دماغ fully active ہو جائے گا fully طور پر یہ اس judgment میں mental faculties which might be dispersed in case of knowledge or in case of intention concentrated and converged knowledge کے حوالے سے جو دماغ کے وہ اسے جو سوئے ہوئے ہیں relax mode میں ہیں جب intention کی بات آئے گی تو وہ fully active ہیں کام کرنے ہیں بالکل clear نظر آ رہا ہے یہ اس judgment میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں یہ بڑی بہت زیادہ بہت کم اب ہوتا کیا ہے اکثر معاملات میں میں نے دوستوں سے اکثر question میں لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک point پہ judgment ملتی ہے اس کے انٹی بھی لاتفضہ judgments مل جاتی ہیں کیا reason ہے اس کی کیوں system ایک جیسا نہیں چلتا تو میں اس میں تھوڑا سا explain کرتا ہوں کہ اگر for example ایک مثال کے طور پہ اگر ایک جگہ پہ پابندی ہے جی کہ جی مخصوص قسم کے کپڑے پین کے آپ اس جگہ نہیں جا سکتے ہیں یعنی کہ اس اس طرز کے کپڑے پین کے آپ نہیں جا سکتے ہیں اب جب وہ case آیا جب یہ judgment آئی کہ اس طرح کے کپڑے پین کے آپ نے نہیں جانا اس میں کپڑوں کی designing کو تو discuss کر دیا گیا لیکن اس کے color کو چھوڑ دیا گیا جب designing discuss ہو گئی color رہ گیا بات آگے چلی گئی اب next جو step آیا ایک نیا case آ گیا اس میں یہ چیز آئی اب جو پہلے والی judgment لکھی گئی اس وقت جو quote کا ذہن تھا اس نے جو assistance ملی جیسے میں نے پہلے بھی کہا تو اس میں انہیں نے یہ چیز بنا دی کہ آپ ان حالات میں آپ نے یہ کپڑے پہن کے وہاں پہ نہیں جانا لیکن جب دوسرے حالاتوں واقعات آئے اس میں مزید assistance آئی نئی چیزیں سامنے آئیں کہ جناب یہ اس جگہ جانے سے اس طرح کے کپڑے پہن کے روکا گیا تھا کہ اگر پہن کے جائیں گے تو یہ نقصان ہوں گے لیکن مائلورڈ اگر ہم یہ کپڑے اسی طرح کے پہن کے چلے جاتے ہیں صرف ہم کلر جو ہے اس کو different کر لیتے ہیں یا فران کلر سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا پھر جب اس پر بحث ہوتی ہے arguments ہوتی ہیں چیزیں کوٹ کو assist کیا جاتا ہے تو کوٹ سمجھ دیا کہ واقعی تو پھر کوٹ کہتی ہے کہ نہیں اس طرح کپڑے پہن کے آپ جا سکتے ہیں اب بات کلر کیا جب آپ judgment کو کسی کو پڑھتے ہیں تو صرف اس کا جو اوپر والا portion ہے جیسے ہم جو law site ہے یا جو مختلف online websites ہیں وہاں سے لے کے صرف اوپر والی heading پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ نہیں پڑھتے کہ اگر یہ point کسی اور judgment سے differ کرتا ہے تو کیوں بھئی differ کرتا ہے تو قائل نہیں اس کو تھوڑا research میں جایا کریں یہ ایسا بہت کام ہوتا ہے کیونکہ جب جو apex court ہیں جو supreme court یا higher courts ہیں اس میں جب چیزیں discuss ہوتی ہیں تو بہتی detail کے ساتھ discuss ہوتی ہیں تو judgment میں یہ دیکھیں کہ یہ اگر point اس difference پر کوئی point آئی ہے تو کیوں آیا ہے for example ایک blackening کے حوالے سے ایک point آجاتا ہے ایک judgment آپ نیٹ پر مارتے ہیں جی ایس طرح search box میں آپ نے لکھا blackening on mounts اس نے آپ کو judgment دے دی آپ نے وہ judgment لے کے پڑھ لی اس میں آپ کو پتا چلا کہ جی for example کہ جی blackening آت سکتی ہے within three feet آپ تو مطمئن ہوگے آپ نے permanent ذہن بنا لیا اب آپ کو آپ سمجھتے ہیں آپ کو مزید judgment پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک اور judgment آگئی یہ ڈاکس آب نے آپ نے ڈاکس آب سے سوال کیا وہ کہتے ہیں جی within six feet سے بھی آ سکتی ہیں within six feet بھی آ سکتی ہیں اب آپ پریشان ہوگے کہ میں نے تو judgment میں یہ پڑھا تھا لیکن آپ نے پھر یہ چیز دیکھنی تھی کہ اس میں weapon کونسا use ہوا تھا اگر ایک shot gun pistol ہے اس کا اس کی range ہو رہا ہوگی ایک بہت جو heavy weapon ہے اس کی range تھوڑی different ہوگی تو اس لیے چیز مطلب points پہ different judgments نہیں ہوتی ان کے facts ہوتے ہیں case کے facts ہوتے ہیں جو اس کو different لے جاتے ہیں تو اس لیے اس کو تھوڑا explain کیا میں نے اسی طرح رہیا ہے Morrison select adox حیث hablar form この mental question of the party is relevant اب پیچھے ہم نے مینزریہ بھی پڑھ لیا اب یہ ایک تیسریس ہم اس کو آرہی دسکس کر چکے ہیں جکہ تھوڑا سمیں اس کو پڑھنا چاہوں گا اٹھکل 28 اور 27 کے والے سے اپنے پوائنٹ ساب کے سامنے آگے مینزریہ ہم نے پڑھ لیا اب ایک تیسریس کو ہم پڑھتے ہیں sometime called the external element or the objective element of a crime is the Latin term of the guilty act which when the proof beyond a reasonable doubt in combination with the مینزریہ guilty mind produces criminal liability between the common law based criminals criminal law جو common law based criminal law jurisdictions ہیں england and wales, canada, australia, india, kenia, pakistan south afrika, new zealand, scotland, nigeria ghana, ireland, israel and the united states of america in the united states of america some crime also requires proof of an attendant circumstances the actresses کے حوالے سے کہ جب جو آپ کا guilty mind تھا اس کے بدلے میں جو کام آپ نے کیا that is ایک تیسریس external element the objective element of a crime اس کو ایک تیسریس کہیں گے تو یہ تمام جو criminal law countries ہیں جہاں پہ کامال law based جو law ہے وہ چلتا ہے وہ نام بھی میں نے آپ کے سامنے لے دی ہے ان سب میں یہ چیزیں چلیں گی the term actresses and mans rea developed in english law or derived from the principle stated by Edward Koch Edward Koch ایک چاہست تھا جس نے یہ چیزیں ڈرائب کی namely actress non-facetrium nisi mansitria which means an act does not make a manson guilty unless their mind is also guilty hence the general test of guilty is one of the requires proof of fault culpability or blame worthiness of both thought and action اس طرح act کے والے سے in order for an actress to be committed there has to have been an act there is کامال لاجر یعنی کہ کوئی ایسا کام غلط ہوا ہونا چاہیے act کا ہونا ضروری actress میں تب وہ actress کی demand پوری کرے گا ایک بندہ اپنے ذہن میں کسی کے بارے میں غلط خیال لے کے بیٹھا رہتا ہے تو کوئی جرم نہیں بنتا لیکن جب وہ غلط خیال جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے اس کو وہ عملی جمعہ پیناتا ہے ایکٹ کرتا ہے تو پھر وہ جرم بنتا ہے یہ کیس ہے ایک روبنسون ورسز کالیفورنیا 370 USA کا پیج نمبر چھے سو ساٹھ انیس سو باسٹر کہہی جی US سپریم کوڈ رول دیٹ کالیفورنیا لاو میکن it illegal to be a drug addict was unconstitutional because the mere status of being a drug addict was not an act and thus not an criminal اس حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے اس کے اوپر آپ کو کمنٹری بھی بھی آگے امیشن کے پوزیشن کے حوالے سے پھر وولنٹری نیس اور کنولشن کے حوالے جو میں نے آپ مثال دی یہ کفی ڈیٹیل ہے ہمارا چونکہ یہ totally theoretical based ہے اس لیے میں جو اس لیکچر میں آپ کو شاپلی سے explain کیا باقی آپ نے جو لیکچر ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں جو barulaform.com پہ جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں یا 03005690 772 ہمارا وارس اپ نمبر ہے 0092 کے ساتھ پاکستان سے باہر میں 3005690 772 اس پہ آپ ہمیں جو ٹیکسٹ کریں اسمس کریں یا جو لائرز آئن لائن کے جو لیکچرز ہیں یوٹیوب پہ ان میں فیڈ بیک میں آپ اپنا نمبر یا اپنا ایمیل آئیڈی دیں تو ہم آپ کو اس کی سوفٹ کاپی جو ہے فارورڈ کر دیں گے آرٹیکل 27 کمریٹ ہو گیا 28 بھی کمریٹ ہو گیا اور ایک چھوٹا سا آرٹیکل ہے آرٹیکل 29 کے حوالے سے کہتا ہے جی existence of course of business man relevant یہ بڑی important چیز ہے کہ جب کسی کام کا مخصوص طور طریقے سے کیا جانا relevant ہو جاتا ہے existence of course of business is relevant جب ہو جاتا ہے when there is a question whether a particular act was done the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact یا اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب آپ نے ایک letter post کر جب وہ letter post کر دیں آپ نے کوٹ میں پیش ہو کے انہوں evidence مانگ لی آپ نے اس کی of business ہے کہ جب یہ button on کریں گے تو light on ہو جائے کیونکہ ایک ہی button ہے ایک ہی light تو آپ نے button on کیا تھا light on ہوئی یا نہ ہوئی آپ نے letter post کر دیا گو deliver ہوا یا نہیں ہوا آپ اس پہ evidence لا سکتے ہیں آپ پوسٹ کیا پہ پہ evidence لا سکتے ہیں آپ کے پاس رسید ہے آپ evidence لا سکتے ہیں آپ نے درست address لکھا تھا آپ اس پہ evidence لا سکتے ہیں آپ نے سارا process adopt کیا تھا آپ اس پہ evidence لا سکتے ہیں تو delivery of letter کے حوالے سے یہ کچھ judgments بھی ہیں illustration مسال آپ کے judgment ہے AIR 1918 PC 102 اسی حوالے سے letter was properly posted then it will be presume that it delivered 1903 CLC 512 if correct address is available on receipt it will presume proper AIR 1953 madras 844 postal endorsement refused admissible in evidence جو postal endorsement تھی refuse کی یہ refuse ہو گیا تھا ہم نے لے گئے پی ڈی نینٹی سکریم کورٹ آف انڈیا ایک سو پندرہ پیج پہ اس کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل جیجمنٹ ہے پی ڈی نینٹی سکٹی ٹو لاہور تین سو ستر کے جو جو آف جو آف ریکارڈ ہے اس میں انٹری ہے کہ یہ کام ہوا ہے تو اس کو پریزیم کیا جائے گا کہ یہ ہوا ہے اسی طرح آرڈ آف کوٹ ایشیو آرڈ آف انجیکشن جب کوٹ نے ایک سٹوئی آرڈ جری کر دیا پراپر پروسیجر بھی ایڈاپٹ کر لیا گیا اس کو بیجنے کا تو کوٹ یہ پریزیم کرے گی کہ اس کی آرڈر کی جب پراپر لی آپ کو اس کے تمام معاملات پورے کر دی گئے آج کا لیکشن ہمارا کفی لیندھی ہو گیا تھا تو اس میں آرڈکل 27 28 29 کو ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کیا کہ یہ کیا ہوتے ہیں آج چونکہ تھوڑی سی جو بروکن ہیلتھ کی وجہ سے مجھے کوئی پروبلم تھا اس ووالے سے لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کیا کہ اس کو اچھی طریقے سے کسام نے explain کریں اگر کوئی چیز آپ کو ہمارے سے نہ سمجھ آئی ہو تو آپ ہمیں اپنا فیڈبیک دیں thank you very much اور اس میں میں last میں پھر وہی بات کہنا چند ہوا کہ ہمارے لیکچر جو ہم لائر آن لائن جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو کائنڈلی شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اس کے نوٹیفکیشن بیل کو آن کیجئے تاکہ لیٹیس لیکچر آپ تک پہنچتے رہیں thank you very much اللہ حافظ